اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب تو فائنلی سوزوکی نے سوزوکی آلٹو 660 سی سی پاکستان میں لانچ کرتی ہے اس کی بوکنگ پرائس جو ہی ہے وہ پانچ لاکھ سے سٹارٹ ہو گئی ہے کل سے اس گاڑی کی بوکنگ سٹارٹ ہے کل ایکسپو سنٹر کراچی میں اس گاڑی کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا تھا جس جہاں پر آپ اس کی کالیٹی ویڈ کالیٹی اور مختلف فیچرز وغیرہ چیک کر سکتے تھے لیکن وہاں پر یہ گاڑی کیونکہ لاکھ تھی تو انٹیریئر پر کچھ خاص نظر نہیں ڈالی جا سکی ایکسٹیریئر سے کافی اچھا رسپونس ہے کیونکہ ایکسٹی براوور سزوکی مہران سے بہت اچھا بنایا گیا ہے اس گاڑی میں آپ کو جو فیچرز ملیں گے اس میں سکسٹی سی 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 کا اپو انجن ملے گا جو آپ اگے ہٹ لیٹ دیکھ رہے ہیں اسے وہی جاپانی موڈل کی یہ گاڑی ہے کیونکہ اسی کی بیس پر یہ گاڑی بنائی گئی ہے پاکستان میں سزوکی مہران سیکنڈ جنریشن جو انسی ہے وہ استعمال ہوتی تھی وہ بنتی تھی اب اس کو بند کر کے پاکستان کو ایک دم سے چمپ دیا گیا ہے ایٹھ جنریشن آل جو مہران تھی وہ سیکنڈ جنریشن آلٹو تھی اور یہ ایٹھ جنریشن آلٹو ہے جو پاکستان میں اب انٹرڈیوز کر دی گئی ہے بہت ہی انتظار کے پاک اس گاڑی میں آپ کو ڈیفرنٹ کلرز دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ اب دینے سلور کلر ہے اس کے بعد یہ گرین گری کلر ہے اس کے پاس ہی گاڑی بائٹ کلر میں بھی ہے مہرون کلر میں بھی ہے اور گرین کلر میں بھی یہ گاڑی آتی ہے ہی اس گاڑی کے جب سے تین variant لاچ کیا گئے ہیں وی ایکس وی ایکسل اور وی ایکس آر وی ایکس اور وی ایکس آل میں آپ کو جو ہے صرف ایک ایسی کا ڈیفرنٹ دیکھنے کو ملے گا پاور سٹیرنگ کے بارے میں بھی کچھ کنفرم نہیں کہا جا سکتا لیکن جو اس کے دونوں بیس موڈل ہیں بی ایکس اور وی ایکسل اس میں آپ کو مینوال ٹرانسمیشن ملے گی اور وی ایکس میں آپ کو اسی نہیں ملے گا جبکہ وی ایکسیل میں آپ کو اسی ملے گا اور وی ایکسیل موڈل میں آپ کو سب کچھ ملے گا جس میں آپ کو پاور وینڈوز پاور سٹیرنگز ای بی ایس ائر بیکس وغیرہ جس میں وی ایکسیل موڈل میں آپ کو سب چیزیں دیکھنے کو اویلیبل ہوں گی اب تیکھنے میں تو یہ گاڑی فرنٹ سائیڈ سے بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی سٹالش لک اس گاڑی کی بنتی ہے لیکن بیک سائیڈ سے اس گاڑی کی جونسی لک ہے وہ قادرے حد تک بری ہے کیونکہ اس کی جو بیک لائٹس بمپر میں لگائی ہیں جو کہ بہت نیچے ہیں اور نیچے ہونے کی وجہ سے ان کی روڈ میں بزیمیلٹی بھی بہت ہی کم ہوتی ہے اب یہ گاڑی جو ہے وہ لانچ کر دی گئی ہے کل کرچی ایکسپو سنٹر میں جیسے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں اس گاڑی کی یہ وائٹ کلر میں پرل وائٹ کلر میں اس گاڑی کو لانچ جونسا ہے کیا گیا ہے مختلف کلرز میں گاڑی اویلیبل ہے اس کی بکنگ پرائس جونسی ہے بکنگ اس گاڑی کے سٹارٹ ہو جائیں گے پرائس اس کی پانچ لاکھ روپے رکھی گئی ہے جبکہ اوفیشل پرائس جونسی ہے وہ ابھی تک اناؤنس نہیں کی گئی اور صدوکی والوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ یہ انٹرڈکٹری پرائس جونسی ہے وہ سٹارٹنگ کے جو لوگ اس گاڑی کی بکنگ کریں گے ان کو دی جائے گی بعد میں اس گاڑی کی پرائس کو ریوزٹ کیا جائے گا یعنی بعد میں اس گاڑی کی پرائس جو ابھی اوفیشلی طور پر بتائیں جائیں گی اس پرائس کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے تو اگر آپ میں سے کوئی یہ گاڑی لینے کا فائش منت ہے تو جلد سے جلدہ بھی بکنگ کروا لے تو اس کو سیم ہوسی پرائس پر گاڑی ملے گی جیسے جو اس وقت آویلیبل ہیں لیکن کمپنی نے اپی تک پرائس جونسی ہیں وہ اوفیشلی طور پر اناؤنس نہیں کی پرائسز اناؤنس نہ ہونے کی وجہ سے کافی کنفیوشن ہے لیکن اس کی جو رومرز میں آ رہی ہے پرائس وہ 9.5 سے لے کر 12 لیک تک ان کے تینوں ویڈینس کی پرائس جونسی ہیں وہ آ رہی ہیں یعنی سب سے بیس مارڈل جو بی ایکس مارڈل ہے اس کی پرائس جونسی ہے وہ 9.5 لیکس یا 9.5 لاکھ روپے اس گاڑی کی پرائس پیس مارڈل کی پرائس جونسی ہے وہ رکھی جائے گی اب آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ اس گاڑی کے شیشے جو ہیں وہ tinted mirrors ہیں جس کی وجہ سے اندر کا انٹیریئر آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہے یہ گرین کلر میں ہے یہ گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں گرین کلر میں یہ بھی ایکسیل مارڈل ہے یہ top of the line version ہے اس کے پیچھے آپ شیشے پر دیکھ سکتے ہیں ای بی ایس بھی لکھا ہوا ہے کیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے ای بی ایس بھی لکھا ہے اور یہ پاور سٹیرنگ کا بھی اس گاڑی پر لکھا ہوا ہے جبکہ ائر بی ایکس بھی اس گاڑی میں آویلیپن ہیں اور یہ محرون یا براؤن کلر محرون کلر یا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وی ایکس آر مارڈل ہے شاید اور یہ بھی وی ایکسیل مارڈل ہی ہے کیونکہ اس میں بھی ای بی ایس کا سٹیکر بیچھے لگا ہوا ہے یہ تین محرون جو ہیں وہ پاکستان میں لانچ کر دیئے گئے ہیں آلٹو کے سزوکی آلٹو 660 سی سی جس کی بکنگ پرائز پانچ لاکھ روپے ہے کل شام چار بجے سے اس کی بکنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیئے اور اگر آپ یہ گاڑی کو کروانا چاہتے ہیں تو اپنے قریب بھی سزوکی کے شورم سے اس گاڑی کی بکنگ آپ کروا سکتے ہیں یہ تو تھی سزوکی کی موسٹ اویٹڈ کار جیسے یہ بگسٹ انویل اف ٹونٹی نائنٹین کہہ رہے ہیں اور واقعی سزوکی یہ طرف سے بہت بڑی انویل ہے دو ہزار انیس میں لیکن اس گاڑی میں جیسے اب دیشنے سے کوئی لایو ریم نہیں دیئے گئے سمپل وہی اول سٹائل کے ریمز دیئے گئے ہیں کم سے کم جو بھی ایکسل مارڈل تھا اس میں تو لایو ریمز یہ لوگ دے سکتے تھے لیکن اس میں بھی کوئی لایو ریمز بغیرہ نہیں دیئے گئے لایو ریمز آپ کو کچھ ہی لگوانے پڑیں گے تین مارڈل ہیں وی ایکسل اور وی ایکس آر تینوں مارڈل آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل ہوں گئے ان تینوں مارڈل میں سے آپ جو بھی مارڈل خریدنا چاہے وہ خرید سکتے ہیں تو یونائٹڈ براوو یا سزوکی آلپا ان دونوں گاڑیوں میں سے آپ کون سی گاڑی لینا چاہے گے نیچے کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر اگر آپ لوگ نیوم ہیں تو چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ